جیسے ہی نواز شیف لندن میں پہنچے ہیں یقین مانے پٹواری تو وہاں نظر ہی نہیں آئے جو یوتیوں نے اس کا استقبال کیا ہے میاں صاحب کا بندہ کانوں کو ہاتھ لگا سکتا ہے جس طرح نواز شیف کا استقبال کیا ہے پی ٹی آئی کے کارکنان پی ٹی آئی کے لوگوں کو یقین مانے نواز شیف تین دفعہ کے وزیر آزم اپنی پارٹی کا جو حال سو کیا کیا اپنی ساری لیگیسی بگاڑ لی صرف کیا کہ ایک بھائی کو حکومت اور اپنی بیٹی اس کی پنجاب کی وزیر آلہ بن جائے یہ یقین مانے ہم سمجھتے ہیں صرف پاکستان یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ لیکن یہ نہ کہیں سعودیا جائیں تو وہاں زلالت اٹھائیں اگر لندن جائیں تو وہاں زلالت انہیں یقین مانے پاکستانیوں نے کوئی کونہ نہیں چھوڑا جائیں انہیں زلیل نہ کیا ہو ورنہ نواز شیف وہ یہ جنہوں نے جس طرح کی پاپولرٹی آج عمران خان کی ہے زرداری کی دور میں نواز شیف کی بھی اسی طرح پاپولر تھے اور لوگ نواز شیف کو اسی طرح پوچھتے تھے سیدھی جو بات کریں جس طرح آج عمران خان کے فالورز سمجھتے ہیں پوچھتے ہیں عمران خان کو اسی طرح نواز شیف کو بھی لوگ پوچھتے تھے لیکن ساری لیگیسی کا بیڑا گرک کر لیا ہے صرف کیا کہ ایک ڈمی حکومت لینے کے لیے جس میں اختیار بھی نہیں ہے نہ اس کی پارٹی کے پاس اختیار ہے نہ پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے وفاق میں بھی یہی صورتحال ہے انہیں چوبیس گھنٹے میں سے تیس گھنٹے بلیک میل کرتی ہیں ان کی پارٹی کو دوسرے لوگ جو اصل میں حکمران ہے اس ملک کے اتنا اچھا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا ساری ان کے پاس ایک مومنٹم بنا ہوا تھا پارٹی کو سٹرونگ کر سکتے ہیں لیکن خود کو لیکن جس کو رب چاہے اس کو عزت ملتی ہے اور جس کو رب نہ چاہے اس کو عزت نہیں ملتی رب نے عمران خان کی قسمت میں عزت لکھی تھی تو اس کو اب عزت ملتی ہے جیل میں بیٹھا ہوا ہے ایک جیل میں بیٹھا ہوا شخص پوری پاکستان کے جتنے بھی یہ پارٹی بنائی ہوئی ہے جس طرح بھی جو بھی ہیں اس کے مخالف ان کو زلیل کر کے رکھا ہوا ہے صرف جیل میں بیٹھے عمران خان اتنا پاورفل ہے لوگ اس کے ساتھ ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں میاں صاحب کو کس نے یہ مشورہ دیا ہے زلالت اپنے سر لینے کے لیے اچھے بھلے بیٹھے ہوئے تھے لندن انہیں لگا کہ شاید میں چوتھی دعوی وزیراعظم بن جا ہوں سر یہ حالات ہے آپ کی پارٹی کے آپ نے خاک وزیراعظم بننا تھا وہ تو کسی نے پوچھا تک نہیں یہاں آکے جنہوں نے جس کو بنانا تھا آپ کے بھائی کو انہوں نے بنا دیا پارٹی ان کو ٹیک آور کروا دیا آپ جلیل ہوتے ہوئے یہاں پہ آئیں اور جلیل ہوتے ہوئے چلے گی کیا آپ آیا میاں صاحب بہرحال زیادتی ہے ایک تین دفعہ کا پرائم منسٹر ہو اور اس طرح جلالت اس کے نصیبوں میں ہو تو بڑی افسوس اور دکھ کی بات ہے بیٹی سی ایم ہے اور بھائی پرائم منسٹر ہے لیکن پھر بھی ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی صرف جلالت ہی اپنے سر لی ہوئی ہے پتہ نہیں کون ان کو مشورے دیتا ہے اس طرح کے اس طرح کے آئیڈیاز دیتا ہے پی ایم ایل این کو خیر دکھ ہی ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ اس ملک کا تین دفعہ کا وزیراعظم اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے دوسرے ناظرین ایک بڑی نا عجیب سیچ ہے جب جنرل باجوا آئے تھے آرمی چیف بنے تھے تو ایک ہیم آلوی صاحب وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جنرل باجوا انڈیا کا ایک گانا بھی انڈیا کا نہیں سنا ہوا جنرل باجوا انڈیا گانے سنتا ہی نہیں ہیں تو حجت گزار ہے پانچوں ٹائم کی نماز پڑتا ہے لیکن جو حالات ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جس طرح کی انہوں کے جو چھ سال کا ٹنیور رہا ہے جب وہ آرمی چیف رہے ہیں جو حالات انہوں نے بنا دیا تھے ملک کے آپ کے سامنے اب پتہ نہیں کون سے انڈیا گانے سنتا تھا یا نہیں سنتا تھا لیکن باقی نمازوں کا تو رب جانتا ہے لیکن اسی طرح کی اب ہمیں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یایا آفریدی ہیں چیف جسٹس آف یایا آفریدی جو اس ٹائم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہیں سر وہ موبائل بھی یوز نہیں کرتے وہ چھوٹا موبائل لوک کیا ون ٹین آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ جس میں ساپ والی گیم ہوتی تھی وہ والا موبائل یوز کرتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں وہ باہر کے سیزن ہے پاکستان کے چیزیں نہیں دیکھتے وہ انٹرنیشنل سیزن دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں نیٹ فلکس دیکھتے ہوں گے ایمازون پرائم دیکھتے ہوں گے وہ باہر کے سیزن دیکھتے ہیں پاکستان کا تو دیکھتے ہی کچھ نہیں ہے نا کیونکہ کازی فائز حصہ صاحب چلے گئے ہیں چلے جانا ہے ادھر رہنا تو میں نے اور آپ نے ہے نا ہم نے رہنا اس ملک میں باقیوں نے تو چلے جانا ہے نا بہرحال لیکن ہمیں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ہم بھی بڑی اچھی بات ہے اگر یہ بات ہے عمر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ وی لوگ کس طرح دیکھیں گے جب ان کے پاس موبائل ہی نہیں ہوگا موبائل ہی ون ٹین یہ چھوٹا موبائل ہوگا تو وی لوگ تو آئے گا بڑے انڈرائیڈ پر بڑی سکرین ہوگی تو وی لوگ دیکھ سکیں گے نا یا یا فریدی تو وہ تو وی لوگ بھی نہیں سنتے اور پاکستان کی کوئی موویز بھی نہیں دیکھتے وہ تو انٹرنیشنالی جہاں چلے جاتے ہیں لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں کی چیزیں دیکھتے ہیں انہوں کو فالو کرتے ہوں گے لیکن وہ پاکستان کا کم از کم نہ ٹی وی دیکھتے ہیں نہ یہ موبائل انہوں نے چھوٹا موبائل خواہ día اور انڈرویڈ ان کے پاس هآنہیں نہیں ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی کے وی لوگ نہیں دیکھتے ہونگے ماتی اللہ جان کا کبھی انہوں نے وی لاغ نہیں دیکھا اسرٹ تور کا کبھی انہوں نے یایہ فریدیو وی لوگ نہیں دیکھا کیونکو موبائل ہی نہیں ہے ہمیں عمر چیمہ صاحب بتا رہنے بعلیں موبائل نہیں ہے تو ان کے پاس تو فیر کسی کا وی لاغ نہیں پہنچتا ہوگا سنات ملک کا بھی ساکی بشیر کا بھی وی لاغ نہیں پہنچتا ہوگا بہرحال وہ نہیں دیکھتے ہوں گے اچھی بات ہے اگر جاہیہ فریدی صاحب نہیں دیکھتے اور اچھے فیصلے کریں گے لیکن پتہ چلے گا تب یہ فیصلے کریں گے جو جج ہوتے ہیں ان کے فیصلے بولتے ہیں اور ان کی باقی جو مرضی وہ دیکھتے ہیں یا موبائل چھوٹا چلاتے ہیں باہر کی سیریز دیکھتے ہیں نیٹ فلکس کچھ اور ایمازون پرائم کچھ چلاتے ہوں گے تو لیکن ان کے فیصلے بتائیں گے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کیا نہیں دیکھتے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے